ہلو فرینڈ اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے کوفتے پلاو ایک دم جوسی سوفٹ کوفتے ایک دم موں میں گھل جانے والے انتہائی خوشبودار یہ پلاو بن کر تیار ہوتا ہے ایک جیسی بریانی کھا کر آپ کا من بھر گیا ہو تو آج میں آپ لوگوں کے شاہر شیئر کروں گی ایک دم آسان اور لزیز پلاو کی ریسپی جسے گھر کے مسالوں سے تیار کریں گے انشاءاللہ تعالی اور آپ اسے دیکھتے ہی بنانا چاہیں گے تو چلے جلدی سے ریسپی اسٹارٹ کرتے ہیں اور بنانا شروع کرتے ہیں اگر ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور فیملی فرینڈ میں شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں خوشبودار کوفتے پلاو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم کوفتے تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے آدھا کلوگرام کیما لیا ہے اس کو اچھی طریقے سے باریک کوٹ لیا ہے اور اس میں ایڈ کریں گے گرین چٹنی تو یہاں پر میں نے ادھرک لسن اور ہرے مرچ کی چٹنی بنا کے ریڈی کیا تھا وہ ہم ڈالیں گے چار ٹیبل اسپون کے قریب ہاپ ٹی اسپون ہلدی پاورڈر ہاپ ٹی اسپون گرم مسالہ پاورڈر اور ایک ٹی اسپون اس میں نمک تیسٹ کے مطابق اور ایک ٹی اسپون کالی مرچ پاورڈر اور ایک ٹی اسپون اس میں ڈالیں گے چٹ مصالہ پاورڈر اور یہ سارے مصالے ڈال کر اس کو اچھی طریقے سے ہمیں مکس کر لینا ہے یہاں پر ہم ایڈ کریں گے ایک بڑے چمچے کے قریب بیسن اور اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اس طریقے سے مکس کریں گے تاکہ سارے مصالے آپس میں کیمے میں مکس ہو جائیں کیمے کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور لاشٹ میں ڈالیں گے دو ٹیولی سپون سرسو کا تیل اس سے ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے آپ چاہے تو گلیپ سپین کے بھی اس کو مکس کر سکتے ہیں تو میں نے ہاتھوں کو اچھی طریقے سے دھولیا تھا اور اچھی طریقے سے اس کو مکس کر لیا ہے تھوڑا سا ہاتھوں میں تیل لگا کر اس کا کوفتے کی سکل دے دیں گے اور اس طریقے سے بنا سکتے ہیں آپ چاہے تو اپنے من کے مطابق کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں تو میں نے اس طریقے سے ہاتھوں سے پریس کر کے کوفتے کو ریڈی کر لیا ہے تو اتنے مکسٹر میں میں نے 20 سے 25 کوفتے بنا کے ریڈی کر لیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سارے کوفتے تیار کر لیا ہے اسی طریقے سے ہم سارے کوفتے بنا کے ریڈی کر لیں گے تو دیکھ سکتے ہیں کتنا شاندار یہ ہمارے کوفتے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں میں نے آدھا کلو گرام کیمے میں دھیر سارے کوفتے بنا کے ریڈی کر لیا ہیں تو اس کو رَک دیں گے فریز میں تاکر یہ اچھی طریقے سے ٹھنڈے ہو جائیں اس کے بعد ہم اس کو فرائی کر لیتے ہیں تو میں نے یہاں پر دو کپ کے قریب تیل کو اچھی طریقے سے گرم کر لیا تھا تو میں سرسो کے تیل میں اس کو فرائی کروں گی تو اس میں ایک ایک کر کے ہم کوفتے ڈال دیں گے اور اس کو پانچ سے چھے مینر تک اچھی طریقے سے فرائی کریں گے جب یہ دونوں سائٹ سے ہم دلاتی چند mornے سے اچھی طریقے سے فرائے ہو جائے گا تو اس نکال لیں گے اس طریقے سے نکال لیں گے اسی طریقے سے چھ собствен کے ساتھ اس نے ان کو گولیہ ایک پلیٹ میں نکال لیں گے تو میں نے سارے کوفتے کو اچھی طریقے سے فرائی کر لیا ہے اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں بہت ہی شاندار کلر آیا ہے جہاں دیکھ کوفتے کو فرائی کرنے کے لیے ہم چار سے پانچ مندر تک اس کو ٹچ نہیں کریں گے نہیں تو ہماری کوفتے ٹوٹ جائیں گے تو یہاں پر چاول کو میں نے اچھی طریقے سے دھو لیا ہے تین چار پانی سے اور اس کو بھگا کے رکھ دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے تاکہ یہ اچھی طریقے سے پھول جائے پچھلے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تیل کو اچھی طریقے سے گرم کر لیتے ہیں یہاں پر کچھ کھڑے مسائلے لیے ہیں ایک تیزپون جیرہ اور دو بڑی لائچی چار چھوٹی لائچی اور لانگ اور دالچینی کا ٹکڑا لاشٹ میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا کالی مرچ اور جب یہ اچھی طریقے سے فرائی ہو جائے گا تب اس میں ہمیں ایڈ کرنا ہے ادھرک لسن کا پیسٹ اور اس کو اچھی طریقے سے ہم بھون لیں گے تین سے چار منٹ تک ہم ادھرک لسن کو اچھی طریقے سے بھونیں گے تاکہ کچھا اسمیل جو ہے وہ ریلیز ہو جائے تو یہاں پر ہمیں پیاج کو فرائی کرنا ہے تو ایک کپ کے قریب ہم ڈالیں گے ریفائن آئل اور چار بڑے سائز کے پیاج کو میں نے باریک کٹ کے رکھا ہوا تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور چار سے پانچ منٹ تک اس کو اچھی طریقے سے فرائی کریں گے تاکہ اس میں ایک گولڈن کلر آ جائے تو زیادہ دیر تک ہمیں اس کو فرائی نہیں کرنا ہے نہیں اس کو زیادہ ڈارک کرنا ہے بس ہلکا ہلکا جب اس میں کلر آتا ہے تو پڑاو کا کلر بھی بہت ہی بہترین نکھر کے آتا ہے تو ہم نے اس کو فرائی کر لیا ہے اس کو ہم ایک چھنڈی میں نکال دیں گے اور تھوڑا سا جب یہ تھنڈا ہو جائے گے تب ہمیں اس کو استعمال کرنا ہے جیسے ہے یہ اچہی طریقے سے بھونے دیں گا तriment due table unspoon के कریب green chutney یہ جو میں اس میں ٹھائی بہتہ ہمیںیں ڈال دینگے اور اس کو بھی چار سے پانچ منٹ تک ہم بھون لیں ملکہ ملکہ پہلے کو اپنے کے لئے بھون جائے گے ملکہ پہلے کو کٹھا کر لیا ہے اپنے دہی لیا میں ڈالے گے دھنیا پاوڈر مرچا پاوڈر اپنے کے بہنے کے لئے یک ٹیزپون ملکہ پہلے اپنے کے لئے ملکہ پہلے اس کو جڈے اور ملکہ پہلے ہلکے فلکوے گھر کے مسائلوں سے ہم یہ پلاو بنا کے تیار کریں گے تو بہت ہی بہترین ہماری پلاو بن کے تیار ہوں گے تو ٹماٹر کو میں نے اچھی طریقے سے بھون لیا ہے اس میں ہم ایٹ کر دیں گے یہ مسائلے اور اس کو اچھی طریقے سے بھون لینا ہے ساتھ ہی ہم چار پاچھ ہرے میرچ کٹ کر کے اس میں ڈال لیں گے تاکہ ٹیسٹ اچھا ہے ہرے میرچ کا جب ہم پلاو میں استعمال کرتے ہیں تو بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے ساتھ ہی اس میں ہم ڈال لیں گے نمک تو چار کپ کے قریب میں نے چاول استعمال کیا ہے تو اس میں چار چمچ ہم نمک استعمال کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک ایڈ کریے گا اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈال لیں گے ایک ٹیسپون کے قریب سوف بہت ہی بہترین اس کی خوشبو آتی ہے اور بہت ہی اچھا ہمارا یہ پلاو بن کے تیار ہوتا ہے تو آپ چاہیں تو سوف کو ایسے ہی ڈال سکتے ہیں یا پھر پیس کے بھی ڈال سکتے ہیں تو سارے مسال ہم نے اچھی طریقے سے بھون لیا ہے اور اس میں ہم ڈال لیں گے آٹھ کپ کے قریب پانی تو پانی کو اچھی طریقے سے ہمیں پکا لینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی میں اچھا اوبال آ گیا ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈال لیں گے چاول جو میں نے بھیگو کے رکھے ہوئے تھے اور نمک اسی پوائنٹ پر ہم چیک کر لیں گے اگر فیکہ ہو تو آپ نمک ڈال سکتے ہیں میرا نمک اس میں ایک دم پرفیکٹ ہے اس کو اچھی طریقے سے ہمیں پکا لینا ہے تو یہاں پر ہم نے اس کو اچھی طریقے سے پکا لیا ہے دیکھ سکتے ہیں بس ہلکا ہلکا اس میں تھوڑا سا پانی ہے اسی پوائنٹ میں ہمیں اس میں کوفتے ایڈ کر دینے ہیں جب آپ لاشٹ میں کوفتے ایڈ کریں گے تو آپ کے کوفتے ٹوٹیں گے نہیں اور بہت ہی شاندار یہ پلاو بن کے تیار ہوتے ہیں سارے کوفتے ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور ہلکے ہاتھوں سے اوپر نیچے کر لیں گے تاکہ کوفتے اور چاول آپس میں مکس ہو جائیں کوفتے کو ہم نے پہلے ہی 50% تک پکا لیا تھا اور باقی کے جو بچے ہیں وہ ہم اس میں چاول میں جب ایڈ کر دیں گے تو یہ آسانی سے پک جائیں گے کوفتے اور اس طریقے سے ہلکے ہاتھوں سے اوپر نیچے کر لیں گے اور فلم کو لو کر دیں گے اور 10 سے 15 منٹ تک اس کو دم پر رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھی طریقے سے سیٹ ہو جائے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی شاندار خوسبو آ رہی ہے اس کی خوسبو سے سارا گھر مہک اٹھا ہے اور بہت ہی بہترین خوسبودار یہ ہمارے کوفتے پلاو بن کے تیار ہو چکے ہیں اس کو سرو کرتے ہیں اوپر سے ڈال دیں گے ہم یہ تلی ہوئی پیانچ کٹے ہوئے میرچ اور نیبو ٹماٹر سے اس کو سرو کرتے ہیں بہت ہی بہترین بن کے تیار ہوتا ہے آپ اس کو بکری اید پہ یا پھر کسی بھی اوکیزن پہ بنا کے ریڈی کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے بن جاتے ہیں اس کو بنانے میں کوئی بھی جھنجٹ نہیں ہوتا ہے انشاءاللہ اگر میری بہنیں کھڑے مسالوں سے گھوڑاتی ہیں تو یہاں پر ان کو کوئی بھی گھوڑات نہیں ہوگی جب یہ کوفتے پلاو آپ بنا کے ریڈی کریں گے تو آپ اس کو ایک بار اپنے گھر پہ ضرور ٹرائی کریں بہت ہی آسانی سے یہ بن جاتے ہیں تو امید کرتے ہوں کہ آپ کو یہ ریس پی بہت اچھی لگی ہوگی تو آپ مجھے اپنا فیڈ بیک دیں مجھے آپ کے فیڈ بیک کا اور کمنٹ کا انتظار رہتا ہے تو چلتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں تب تک کے لئے اللہ حافظ